عباد ہو اور قلل اعلان وہ شریعت فمم کرنا ہو اس کے خلاف نہ چلے اور تیسرا لیکھا ہے کہ اس کے پاس اتنا دین کا علم ہو کہ وہ دین کو خود عمل کا سکے اپنے بری دین کو اگر کوئی دینی مسئلہ وہ عملہ تردیش ہو دھونکی رہنہ بین کا سکے حلال حرام جائز نجائز حقوق اللہ حقوق العباد لہذا وہ شریعت قمل کیسے کرے گا جب اس کو خود قرآن آتا ہوگا اگر اس کو خود قرآن نہیں آتا قرآن درست پڑھنا نہیں آتا فرمایا کہ اتنا قرآن درست پڑھنا فرض آئین ہے جس سے نماز اور عبادت درست ہو سکے تو تجیدوں کے رات یہ ضروری ہے قرآنی قائدہ اور قرآن پارک کی قرآن کو درست رکھ سے کھتا پھر قرآنی عربی گرائمت یہ عاملی شریع شامل کیا ہے تا کہ قرآن مقدس وہ پڑھنے سمجھنے اور اس کے ساتھ دل لگانے کا اس کو کوئی سہارا نہیں لے یہ مذکر ہے یہ مذکر ہے یہ قاندس ہے یہ قافروں کا ذکر ہے حومنوں کا ذکر ہے یہ کیا ہے تو عربی گرائمت یہ چھوٹا سے اس کا کتاب چاہے ہو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس حمدلللہ نصاب کموں بیش موجود ہے پھر ایمان کی صفت زبانی یادوں چھئے کلمہ جار شش کلمہ دعائی کنوت ازان نماز نماز جنازہ وغیرہ پھر قرآن پاک کی قمز کا وامل لکھا ہے بیٹھ چھوٹی سورتیں سورہ الدحان فیر علم نشہ سورہ دین علق یہ ناس تر بیٹھ سورتیں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں تو یہ حلق لیخہ کو یاد ہونا ضروری ہے میں تو میں افسر کر کے آگے پھینک دوں افسر جو ملزی سلوک ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ ہم نے اس بات یہاں صرف قیمتی وقت دینا اللہ آپ کو اسلامت رکھے ضروری ہے تو دو جو جس کو سبت ملنا اس کو یاد کرنا کہ یاد کر کے آگے اگلی لفظ سنانا دی اور اگر آگے پیسے کیا تو پھر کام ٹھیک ہے تو یہ ایک مہینے کا سبت نہیں ہے یہ پریشان نہ ہوں کہ ایک ہی مہینے میں یہ ساہر کسی یاد کر کے آنے پھڑا ہوئے سبت ہاں دیکھ کے استدار ضرورت اور رات کی نقابل کو ہے لیکن بددریت اس کو مکمل کرنا سب کے لیے ناصل ہوگا قرآن پاک متخف رکوعات یہ بھی زبانی یاد کرنے پھر سورہ باقرا کے ہم نے رکوع پہلا پارہ پارہ نمبر ایک رکوع نمبر اول اور دو اور پارہ نمبر تین کا رکوع نمبر آٹھ جو آخری ہے جس میں دعا دیا ہے ربانہ اللہ تو آخری ہے جنہی نسیر آخواہ سورہ حشر کیا ہے اس کا پارہ نمبر اٹھائیس رکوع نمبر چھئے سورہ عذاب پارہ نمبر بائیس رکوع نمبر دو اور دین اور دو اور دین میں آیت نمبر چار سے اٹھاریس تک یہ بس آیتیں ہیں آٹھ یا نو جتنی بڑھتی ہیں سورہ بھنی سرائیب پارہ نمبر اٹھارہ رکوع نمبر تیرہ اور آیت نمبر تئیس سے چوتیس تک یہ دس کے آیتیں ہیں سورہ توبہ پارہ نمبر دس رکوع نمبر بارہ آیت نمبر تیرہیس تک چاریس سورہ رحمان پارہ ستائیس رکوع نمبر گیارہ سے تیرہ تک ہے آیت نمبر ایک تک پچیس یہ چھپیس آیتیں ہیں پچیس پھر خطبہ حجات البیدہ مطن سمید مطن درزمی سمید یہ بھی امنی یار کرنا ہے حضور علیہ السلام کے آخری مسیح پھر قرآنی سورتوں کا اجمالی تعرف ایک سو چودہ جو سورتیں ہیں یہ قرآن سیکھیں ہمیں دینے وہ بھی آپ میں پڑھنی ہیں ساری ضرورت پڑھے تم کبھی کبھی بتانا بھی ہے سورہ زمر میں کیا ہے زمر کا کیا مطلب ہے سورہ حود میں کیا ہے حود کا کیا مطلب ہے سورہ نمل کا انسی ہے نمل کا کیا مطلب ہے تو ہم نے بڑا خوبصر کر کے آئے یہ قرآن سیکھیں میں یہ قرآن سیکھیں پھر ارکان اسلام و ارکان ایمان یہ پھر کی مسائل ہیں یہ بھی آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے سمجھ لیں پھر جسمانی سے تو سفائی کا اطلاع یہ بھی سوری کہ زیادہ ہمارے میں ضروری ہے یہ نہیں ہے ہمیں گھنڈا پھنڈا بن کے پھٹا رہے موشہ ادھر بڑی نہیں ہے داری ادھر جا رہی ہے کپڑے جو ہیں وہ کونیوں سے اوپر پہنے ہوئے ہیں گاڑے درہا رہے ہیں ایسی کہتے ہیں جنہاں عمران خان صاحب خوش ہو رہے ہیں میری تعریف ہو رہی ہے تو آپ نے اپنا نماز اور صحت کا خیال اپنا ہے ہمارے دن دوستوں نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہمارے دے کے بعد کے پیٹ بڑھتے جاتے ہیں ہمارے دے کے پیٹ بڑھتے جاتے ہیں ہمارے دوستوں کو صوفیوں کے پیٹ بڑھے نہیں کرتے حضور نے صلاح صاحب کو ایک عزیز رہنا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ ہوا کسی عالم دین تھا یوڈیوں کا پڑی اس نے درائے دیا حضور پانسل صاحب میں بڑے درائے دیئے تھا اور وہ بیس کرتا جائے وہ بہت موٹا سا تھا حضور نے خاندن نے تراد نہیں پڑی تو عالم نے کیا لکھا ہویا ہے کہ موٹا عالم جو ہوگا وہ بے مکوس ہوگا وہ اسے لکتا ہوگیا وہ واقعی لکھا ہوگا تھا کہ جو عالم بھی ہو اور موٹا بھی ہو چھاک ہے اس کے پارے وہ عالم ایکن نہیں ہے کھا کھا کے جاتی ہوگے تو بہت اپنی سید جو ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ صوفیوں کے لئے ضروری ہے سید کا خیال رکھنا ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے چھوٹا سا نساب اس کے اندر شامل کریں گے روز اتنے کندل کھانے اتنی پیٹھ کے نکاس یہاں سے میزر نیم سار بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ ان کو خوجی ٹریننگ دیں گے جان باز خورس نیشنل کریٹڈ کورس تین میر دڑھائیں سب کو بہت ہی بھی اس میں صوفی اور خلافہ کی شرائط میں شامل ہیں بلکل عافظ دنان ہونا بھی کپنگ کی طورت ہمارے لوڑ سے لگائیں تو بہت زیادہ آج ہمارے تیر صاحب ادھر صلی اللہ خاہدر صاحب ہمارے موڑی صاحب صاحب ادھر صاحب کیوں میں شیر لائے ہوئے تو دیکھ کے خوش ہوگئے کہ آپ تو بلکل سمارٹ اور بلکل نارمل آپ کے جسم ہیں تو میں نے اکھلے کھلے کپڑے باگ چولہ سا دال لیتے ہیں ویسے مشہلہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں وہٹے رکھتے ہیں نہیں ہیں بشاک آپ کبھی انہیں ٹریک سورنا مشاہدہ کریں برہا اپنے صحت جو ہے اس کو مینٹین رکھنا حضور کی عدیث ہے کہ بندرست اور پاکت ہوئا مومن کمزورن مومن سے یہ جاتا ہے اب آجیں شریعت کے باعتنی آواز کے حالے آپ نے سفر بھی کیا وہ بھی لگی ہوگی لیکن یہ حساب کو راج تفاہ نظر سے گزارنا بھی ضروری ہے یاری صاحب نے بن لی ہیں بندرست کھانا تیار ہے آشان ٹھیک اور یہ اور بھی ہمیں کچھ معاملات کریں مقصد ذکر کی مشکل ذکر میں ہمارے ذکر جاری بھی جائز ہے لیکن اسوے ضرورت ہیں یہ بندرست ملک صاحب کو پاس نہیں کابی اچھا ہے حساب ضرورت کسی جگہ پاس کا قلب اتنا سخت دل ہو جاتا ہے تو ان کو ذکریں جار کرانا پڑ جاتا ہے کوئی اجزاء نہیں کہا سکتے ہیں اپنے دل پہ بہت چاہ جائے تو کئی ضرورت پڑے 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 بھی سکتے ہیں لیکن جو بزرگوں نے ٹھیکا سمجھایا اُس طرح ہے یامہین بے ت 첫 مرا عقب پھر توم یہاں مثل ہے دو ذکرِ خوابی چہہے ذکر بطریقِ حبúde دام آئی ہمیں حبogg دام معلوق کا ذکر کرانا ہوں 本当و وہ ملتا ہے ٹھر ذکرِ مجرر خالی اللہ موسیقی